سورہ احزاب کی آیت نمبر چونتیس ٹھرٹی فور سورہ احزاب کا پانچوہ رکو اور بائیسوہ پارے کا دوسرا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اس آیت کریمہ کا شن نزول یہ ہے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے شوہر حضرت جعفر طیار بن عبی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج متحرات سے مل کر انہوں نے پوچھا کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے انہوں نے فرمایا نہیں تو حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا انہوں نے ارس کیا عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں آپ نے فرمایا کیوں ارس کیا کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے اس پر یہ آیتِ گریمہ نازل ہوئی اور ان کے دس مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ عورتوں کی تعریف فرمائی گئی مراتب میں سے پہلا مرتبہ اسلام ہے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے دوسرا ایمان کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کا موافق ہونا ہے ایمان کہتے ہیں عقیدہ درست ہو ظاہر و باطن یکسہ ہو تیسرا مرتبہ قنوط کا ہے یعنی فرما برداری اطاعت کا ہے ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے مرد اور ایمان والیاں والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں اس میں چوتھے مرتبے کا بیان ہے کہ وہ صدق نیات اور صدق اقوال و افعال ہے یعنی وہ مرد اور وہ عورتیں جن کی نیتیں بھی سچی باتیں بھی سچی ہیں اور افعال بھی سچے والصابرین والصابرات اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں پانچویں مرتبے صبر کا بیان ہے کہ عبادتوں کی پابندی کرنا گناہوں سے احتراز رکھنا بچنا چاہے نفس پر کتنا ہی مشکل شاک اور گراہ ہو عبادتوں پر پابندی اور ممنوعہ سے احتراز یہ اختیار کیا جائے اللہ کی رضا کیلئے چاہے جتنی بھی مشکل آئے اسے صبر کہتے ہیں والخاشعین والخاشعات اور خوشو کرنے والے مرد خوشو کرنے والی عورتیں آجزی کرنے والے مرد آجزی کرنے والی عورتیں یہ چھٹے مرتبے خوشو کا بیان ہے جو طاعتوں اور عبادتوں میں دل اور جسم کے آزہ کے ساتھ متوادے ہونا ہے آجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں ساتوہ مرتبہ صدقے کا بیان ہوا جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی رہ میں خیرات کریں فرض خیرات کریں یا نفل کے طور پر خیرات کریں والسائمین والسائمات اور روزے والے مرد اور روزے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں آٹھے مرتبے میں روزے کا بیان ہے اس میں فرض روزہ بھی مراد ہے اور نفل روزہ بھی مراد ہے حضرت صدود افادل علی رحمہ لکھتے ہیں منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے ایک درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں شمار کیا جاتا ہے یعنی خیرات کرنے والا مرد اور اگر کوئی بہن خیرات کرے تو وہ خیرات کرنے والی عورت شمار ہوتی ہے اور جس نے ہر مہینہ ایام بیت کے تیرہ چودہ پندرہ اسلامی تاریخ کے تین روزے رکھے وہ سائمین میں شمار کیا جاتا ہے یعنی روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں یہ نوہ مرتبہ ہے اس میں افت کا بیان ہے وہ یہ کہ اپنی پارسائی کو محفوظ رکھے اور جو حلال نہیں اس سے بچے آخر میں فرمایا اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں سب سے آخر میں دسویں مرتبے پر کسرتِ ذکر کا بیان ہے ذکر میں تسبیح سبحان اللہ تحمید الحمدللہ تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ و اکبر سب شامل ہے قرآن پاک کی تلاوت علم دین کا پڑھنا پڑھانا نماز واز نصیت ملاد شریف نات شریف پڑھنا سب داخل ہے کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں ذکر کرنے والوں میں جب شمار ہوتا ہے جبکہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو اختیار پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دیں اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ و رسول حکم دے دیں تو پھر وہ اپنی مرسی سے کچھ کام کریں بلکہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری لازمی ہے یہ آیت حضرت زینب بنت جہش اسدیہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے حق میں نازل ہوئی امیمہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی تھیں واقعی یہ تھا کہ زید بن حارسہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خدمت میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے ان کا پیغام دیا اس کو حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے منظور نہ کیا اس پر یہ آیت قریبہ نازل ہوئی اور حضرت زینب اور ان کے بھائی اس حکم کو سن کر راضی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کا نکاہ ان کے ساتھ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مہر دس دینار دس سونے کی اشرفیاں ساٹھ درن ساٹھ چاندی کی سکے ایک جوڑا کپڑا پچاس مدھ کھانا یہ ایک پیمانہ ہے مدھ تیس سا خجور دین ایک ساتھ تقریبا ساڑھے تین کلو چار کلو کا ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماورداری ہر حکم میں واجب ہے اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں اس مسئلے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عمر حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے یہاں یہ بات یاد رکھے گا کہ حضرت زید در حقیقت غلام نہیں تھے ڈاکو نے انہیں اغوا کیا تھا اور اغوا کر گئے غلام بنا کر انہوں نے بیج دیا تھا حضرت خدید قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر حضور کی خدمت پیش کیا تھا حضور نے آزاد کر دیا تو صدر الفادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں بعض تفاصیل میں حضرت زید کو غلام کہا گیا ہے مگر یہ تسامو سے خالی نہیں یعنی یہ صحیح نہیں کیونکہ حضرت زید آزاد تھے گرفتاری سے آزاد شخص غلام نہیں بنتا بالخصوص اعلان نبوت سے پہلے کوئی شخص گرفتاری سے غلام نہیں ہو جاتا اور وہ زمانہ فترت کا تھا اور اہل فترت کو ہر بھی نہیں کہا جاتا خلاص ہے یہ کہ حضرت زید غلام کی حصیت سے آئے ضرور تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد بھی فرمایا لیکن چونکہ ڈاکو نے آزاد شخص حضرت زید کو گرفتار کر لیا اور غلام بنا کر بیش دیا تو قائدہ یہ کہ آزاد گرفتاری کے بعد غلام نہیں بن جاتا تو حضرت زید در حقیقت غلام نہیں تھے آگے اشارت فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا فَقَدْ دُلَّ دُلَا لَمْ مُبِينَ وہ بے شک شری گمراہی بہکا یعنی وہ شری گمراہی میں مقتلہ ہو گیا وَإِتْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور محبوب یاد کریں جب آپ فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور آپ نے اسے نعمت دی یعنی زید سے آپ فرما رکھے تھے جسے اللہ نے اسلام کی نعمت دی جو بڑی جلیل نعمت ہے اور آپ نے نعمت دی آزاد فرما کر مراد اس سے حضرت زید بن حارسہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور ان کی پرورش فرمائی آپ ان سے فرماتے تھے امسک علیق زوجک کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عزواج تاہیرات میں داخل ہوں گی اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معافقت نہ ہوئی اور حضرت زید نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی سخت گفتاری تیز زبانی عدم اطاعت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی ایسا بار بار اتفاق ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا دیتے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا یعنی آپ یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی اور اللہ تعالی انہیں ازواج متعارات میں داخل کرے گا اور اللہ تعالی کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا وَتَقْشَنْ نَاسَا اور آپ کو لوگوں کے تانے کا اندیشہ تھا یعنی جب حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تو آپ کو لوگوں کے تانے کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالی کا حکم تو ہے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا اور ایسا کرنے سے لوگ تانہ دیں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے مو بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی کیونکہ حضرت زید حضور کے مو بولے بیٹے تھے مقصود یہ ہے کہ عمر مبہ میں بے جات تعان کرنے والوں کا کچھ اندیشہ نہ کرنا چاہیے وَاللَّهُ آحَقُّ اَن تَخْشَاهُ اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف رکھو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور سب سے زیادہ تقوی والے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عدد گزر گئی زَوَّجْنَا قَحَا تو ہم نے وہ آپ کے نکاح میں دے دی یعنی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کیا اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو گویا کہ وہ اللہ پر اعتراض کرنے والا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے زَوَّجْنَا قَحَا تو ہم نے آپ کا نکاح کیا زینب سے لِكَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ تاکہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں کی بیویوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رسول کریم کا پیغام لے کر گئے انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم اور عدب سے انہیں یہ پیغام پہنچایا حضرت زید نے انہوں نے کہا اس معاملے میں میں اپنی رائے کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی جو میرے رب کو منظور ہو اس پر میں راضی ہوں یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئیں اور حضرت زینب نے نماز شروع کر دی اور یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا ولیمہ بہت وسط کے ساتھ کیا یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ اس لیے ہم نے حکم دیا تاکہ مو بولے بیٹوں کا جو معاملہ ہے اور لوگ مو بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کا درجہ دیتے ہیں یہ لوگ کے ذہنوں سے بات ختم ہو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے اذا قدعو منہن وطرن کب نکاح جائز ہے جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے یعنی جب وہ طلاق دے دیں اور عدد گزر جائے تو مو بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا ہے مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَدَ اللَّهُ لَهُ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی یعنی اللہ تعالی نے جو ان کے لیے جائز کیا اور نکاح کے بارے میں جو آپ کو انبیاء کو وسط عطا فرمائی ہے اس پر اقدام کرنے میں کچھ حرج نہیں سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے یعنی انبیاء علیہ السلام کو نکاح کے بارے میں وسطے دی گئیں وہ وسطے دی گئیں جو دوسروں کو نہیں دی گئیں دوسروں سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائیں جیسا کہ حضرت دعود علیہ السلام کی سو بیویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں تھی اور یہ ان کے لیے خاص احکام ہیں ان کے سوا عوروں کو دوسروں کو جائز نہیں نہ کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کی کیا مجال اس میں یہودیوں کا رد ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعان کیا کہ آپ نے چار سے زیادہ نکاح کیوں کیے اس میں انہیں بتایا گیا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص ہے جیسا کہ پہلے انبیاء کے لیے تعدادِ ازواج میں خاص احکام تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں وَيَقْشَوْنَهُ اور اس سے ڈرتے ہیں وَلَا يَقْشَوْنَ آَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ بس ہے حساب لینے والا اللہ کافی ہے حساب لینے والا تو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا آَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں تو حضرت زید کے بھی آپ حقیقت میں باپ نہیں کہ آپ پر کوئی اتراز کریں کہ زید کی بیوی آپ کے لئے حلال نہیں ہے اگر باپ ہوتے تو بہو حرام ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں زید کے باپ نہیں حضرت قاسم حضرت طیب حضرت طاہر حضرت ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچیں کہ انہیں مرد کہا جائے انہوں نے بچمن میں وفات پائی اس لئے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب رسول نصیت کرنے والے شفیق مہربان واجب التوقید ہوتے ہیں اور لازم التعا ہوتے ہیں اس ادوار سے وہ امت کی باپ کہلاتے ہیں یعنی رسول روحانی باپ ہوتے ہیں وخاتمن نبیین اور سب نبیوں میں پچھلے آخری نبی ہیں تو فرمایا کہ یوں دیکھا جائے تو سارے رسول نصیت کرنے والے ہیں شفیق ہیں مہربان ہیں اس ادوار سے وہ اپنی امت کے باپ کہلاتے ہیں بلکہ نبیوں کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہے لیکن اس وجہ سے امت نبیوں کی حقیقی اولاد نہیں ہو جاتی وخاتمن نبیین اور آخری نبی ہیں سب نبیوں میں پچھلے ہیں آخری ہیں یعنی آخر الانبیاء یہ نبوت آپ پر ختم ہوگی آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں وگر نازل ہونے کے بعد حضور کی شریعت پر عمل کریں گے اسی شریعت پر حکم کریں گے اور آبی کے قبلے یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے قرآن مجید فقان حمید کی آیات سے ثابت ہے بکسرت احادیث سے ثابت ہے جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں ان سب سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی مانے بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ کسی اور کے لئے نبوت ملنا ممکن بھی ہے صرف ممکن بھی جانے وہ بھی کافر ہے اسلام سے خارج ہے اور ختم نبوت کا منکر ہے تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کسی کے لئے نبی بننا اب ممکن ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا لیکن وہ پہلے نبی بن چکے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے سورِ اعزاب کا پانچوہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے